دوستو آدھا آج ہم گناہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے گناہ جسے ہم پاپ بدی انگلیش میں سن کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں کہ خدا کے خلاف جانے کو یعنی جو خدا کہے وہ نہ کریں اور شیطان کی بات پر عمل کریں اس کو کہتے ہیں گناہ اور اس کا شروع نسل انسانی میں آدم کی زندگی میں شیطان نے یہ گناہ انجیکٹ کیا اور دوستو یہ گناہ جو ہے وہ انسان میں آنے سے پہلے یہی گناہ شیطان نے ایک تہائی فرشتوں کے اندر انجیکٹ کیا اور انہوں نے بگناہ کیا اور خدا کے خلاف ہوئے اور خدا نے شیطان اور ان فرشتوں کو گرا دیا اور اس کے بعد یہی گناہ جو ہے وہ باگیدن میں شیطان نے انسان کے اندر آدم اور ہوا کے اندر انجیکٹ کیا اور یہی گناہ جو آدم اور ہوا کے ذریعے نسل انسانی میں ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ گناہ جس کا مفہوم جس کی تعریف جس کا مطلب یہ کہ خدا کے خلاف جانا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ گناہ جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہا ہے اور دن بہ دن لوگ بدی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن شیطان نے ایسا چکر ویو بنایا ہے ایسی سٹریٹلجی اس نے بنائی ہے ایسے دلکش پروگرام اس نے بنائی ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی دکان سے جا کر اپنے اس سودے کو اپنی اس سوچ کو اپنے اس پلان کو وہ دنیا میں انجیکٹ کر رہا ہے کہ لوگ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج دنیا میں کام ہو رہا ہے اور گناہ دن بہ دن انسان کو خدا سے دور سے دور کرتا جا رہا ہے اور انسان خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں جس طریقے سے شیطان نے باغ ادن میں جا کے ان کو خوبصورتی سے خدا کے خلاف کر دیا کہ انہیں کہا کہ تم اس پھل کو جس کے بارے میں خدا نے تمہیں کہا ہے لیکن خدا نے یہ آپ کو غلط کہا ہے اس نے کہا کہ تم مر جاؤگے تم اس پھل کو مت کھانا ہوگا نہ مر جاؤگے لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں خدا نے آپ سے جھوٹ بولا ہے جبکہ جھوٹ تو شیطان بول رہا تھے پر کہتا ہے یہ بھلک آؤ اور میں شکل ہی گیتے رہو گے تم مروں گے نہیں بلکہ خدا جیسے ہو جاؤگے خدا جیسے ہو جاؤگے اور نیک و بد کی پہچان تمہارے اندر آجائے گی تم بالکل خدا کی جیسے ہو جاؤگے میری بات تو مان کے دیکھو اور انہوں نے خدا کی بات کو ریجیکٹ کیا خدا کی بات کو پر نہ چلے اور حکم عدولی کی حکم کو توڑا اور یہ بتایا کہ بھئی خدا سچا نہیں ہے یہ جو ہے یہ سچ بول رہا ہے اور اس کی بات میں اٹریکشن ہے اور دوستو آج بھی یہ ہوتا ہے آج بھی وہ یہ ہی کام کر رہا ہے آج بھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح ہے اور جسے کہتا ہے وہ صحیح ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے سو آج بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ تاریکی کا موجد ہے اور وہ تاریکی ہے وہ اندھیرہ ہے اور آج بھی دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ اندھیرے میں کی جاتی ہیں وہ تاریکی میں کی جاتی ہیں اور شیطان جسے اس دنیا کا سردار بھی کہا گیا ہے اور اسے اس دنیا کا خدا بھی کہا گیا ہے جب کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے ان لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے کہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے سو دوستو یہ آل دنیا میں ہو رہا ہے اور آج دیکھیں کہ جیسے باغے ادن میں جیسے ہی گناہ زندگی میں داخل ہوا تو گناہ کے وسیلے سے کیا ہوا وہ انسان جو خدا کی رفاقت میں رہتا تھا وہ آتھارٹی رکھتا تھا وہ اختیار رکھتا تھا وہ قدرت رکھتا تھا اور اس کے بعد عزت تھی اور اس کے بعد سب کچھ تھا لیکن جیسے ہی گناہ داخل ہوا وہی انسان جس کے بعد اختیار تھا وہ اختیار ختم ہوا وہ آدم جس نے تمام جانوروں کے نام رکھے جب گناہ داخل ہوا تو وہ ہی ان سے ڈرنے لگ گیا وہ جو ہر ٹائم جو ہے جانور چلند پرند اس کے ساتھ ہوتے تھے ان سے ڈرنے لگا ڈر پیدا ہو گیا گناہ سبب سے اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بے لباس ہو گئے برہنہ ہو گئے اور اس کے بعد بیماریاں کمزوریاں تکلیفیں پریشانیاں ٹینشنیں اور تمام قسم کی وہ گندی باتیں وہ گناہ سبب سے شیطان کی طرف سے انجیکٹ ہوئیں اور وہی جو اکتیار رکھتا تھا جس نے تمام جانوروں کے نام رکھے وہ جانور سے ڈرنے لگ گیا وہ اس کا اکتیار جو ہے وہ اتھارٹی ختم ہو گئی اور بیماریاں آگئیں پریشانیاں آگئیں ٹینشنیں آگئیں اور آج بھی آپ دوستوں دیکھو کہ جس طریقے سے وہ بے لباس ہو گئے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو پرتے پینائے ان کو کپڑے پینائے شیطان نے ان کو ننگا کیا شیطان نے ان کو بے لباس کیا لیکن خدا نے ان کو کپڑا پینائیا اور آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس گناہ کی بدولت کیونکہ آج لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں اور وہ سوچ رہے ہیں شاید ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دوستو سچائے صرف کلام خدا سے ملتی ہے کتاب مقدس بائبل سے ملتی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شیطان جو یہاں کا خدا ہے کیونکہ زندہ اور سچا خداوند جو خدا ہے وہ یہ ہوا پاک خدا ہے اور اس دنیا بہت سے خدا اور خداوند کہلاتے ہیں اور ایسی ایسی تعلیم ہیں ایسی ایسی باتیں ہیں جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچائے کی باتیں ہیں کیونکہ کلام خدا کہتا ہے کہ ایسی رائے بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن ان کی انتہا میں موت کی رائے آہ ملتی ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اور دیکھیں خدا نے شیطان جب ان کو ننگا کیا تو خدا نے ان کو کپڑا پینایا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیسی تعلیم دی آرہی ہے اور کتنی حد تک جو ہے آج کپڑے پینایا جاتے ہیں جتنا کم تر کوئی کپڑا پینتا ہے وہ اس کو جی فیشن کا نام دیا جاتا ہے یہ تو فیشن ہے اور دیکھیں کہ کس طریقے سے شیطان اپنی تعلیم جو ہے اور اس کا کام جو ہو رہا ہے اور بے لباس وہ کر رہا ہے اور یہ تو دنیاوی طور پر لوگ آج کل یہ روڑ موڈل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے فالو کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نے مذہب کو بھی اس میں انوال کر دیا ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو خدا کے نام پر ایسی باتیں ڈال دی کہ بھائی تم ننگے ہو جو اور لوگ جو ہے برنا ہو کے چل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم پدن کتنی بڑی کو خدمت کر رہے ہیں کتنا بڑی کوئی بھکتی کر رہے ہیں کتنا بڑی عبادت کر رہے ہیں اور ایسے سے ممالک اندر ایسے سے مشنے ایسے سے لوگ آگئے ہیں جو ننگے ہو کر وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور آج شیطان ایسی بے حیائی پھیلا رہا ہے اور خدا جو ہے ڈھانکتا ہے خدا ننگائی دور کرتا ہے وہ برنا پن کو دور کرتا ہے وہ کپڑا پہناتا ہے اور شیطان اتار رہے ہیں اور لوگ اس کو فیشن سمجھ کے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا اس طرف لگا دیا ہے وہ اس کو خدا کی عبادت سمجھ کر وہ اپنے آپ کو ننگے کر کے گھوم رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم پدن کتنی بڑی کوئی خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی مشنے جو ننگے برنا ہو کر وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پدن کتنی کوئی خدا کی بات کو مان رہے ہیں اور اس کی عزت کر رہے ہیں جبکہ دوستو شیطان ننگا کرتا ہے خدا ڈھانکتا ہے خدا لباس پناتا ہے اور خدا جو ہے وہ آپ کو عزت دینا جاتا ہے لیکن وہ مذہب کے نام پر اور ایسی باتیں ڈال کر کہ بھئی یہ خدا کا فالو کرو گے آپ اس طریقے سے جو خدا کے قریب جاؤ گے اور آج دنیا جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ کتنی مقدر ہستی آگی ہے اور جتنی سالوں سے ابھی جو بندہ چالی سال سے یہ ننگا ہے یہ پچال سال سے ننگا ہے اور جتنا زیادہ وہ ننگا ہے اور جتنی سالوں سے وہ ننگا ہے کتنا وہ مقدر ہے وہ پاک ہستی ہے اس کو کسی چیز کہ نہیں پتا بھائی اس کو تو پتا ہے ایک تو 그 پاگل ہے یا جس کا وہ senses میں نہیں ہے یا sense out of sense ہے یا اس کا دماغ کام نہیں کرتا دماغ کی توازن نہیں ہے وہ کپڑے پہنتا نہیں ہے وہ پاگل ہے وہ دیوانہ ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے اور جو جان بوجھ کر اس بات کو لے کر کہ بھئی ہم ننگے ہو کے ہم بہت بڑا کوئی مارکہ مار رہے ہیں اور دنیا جو ہے آج ان کو مقدس ہستیاں بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف لوگ کپڑے کم سے کم پہن کے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی فیشن ایجاد کر رہے ہیں اور فیشن دنیا ملا رہے ہیں اور ایسی باتیں جو ہے وہ بہت اچھی ہیں ایسا ڈیزائن ہے ایسی باتیں ہیں لیکن دوستو جو کلام کے خلاف آ جاتی ہے شیطان وہ ہی ہم سے کرواتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں گناہ کیونکہ کلام خدا کو پورا کرنے کے لیے جب جیزس اس دنیا میں آیا جب یسوسی خدا میں یسوسی اس دنیا میں آیا تو ایک شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بدروں کا لشکر تھا اور لشکر اس کو بیابانوں میں بھگایا پھرتا تھا اور اس قدر وہ تندگو تھا اتنا کریک تھا کہ لوگ اگر اس وہ قبروں میں رہا کرتا تھا لوگوں نے اس کو زنجیروں سے باندھا لیکن زنجیروں کو توڑ دیتا تھا اور وہ اس کی معاشرتی زندگی جو اس نے شیطان نے بدروں نے شیطانی طاقتوں نے بربار کر دی تھی لیکن جیسوس جب اس علاقے میں آیا گراسینیوں کے علاقے میں آیا تو وہاں وہ اس شخص کو دیکھا اور جیسوس نے اس کے اندر سے ان بدروں کے لشکر کو پوری فوج کو یہ شیطان کی فوج ہے جو آج دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کو نکال دیا اور وہ جو کپڑے نہیں پہنتا تھا اس کو کپڑا پہنیا اور بتایا کہ خدا کی ذات نگائی اور یہ چیزیں پسند نہیں کرتی ہے اور وہ اس کی زندگی میں سکون آ گیا جب بدروں ہیں دوستو یہ تو شیطان کا کام ہے یہ تو شیطان کا نیٹ ورک ہے وہ ہمیں بیشت کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں زلیل کرنا چاہتا ہے اور پھر بعد میں وہ کہہ کے لگا گا حضرت ہے وہ لوگوں کیسے میں نکال دیا اس پیشن کے در اب دیکھو کسی کے تو چلو ٹھیک ہے بھی کپڑا پھٹ گیا اب لوگ جو اپنا کپڑا پھاڑ کر جو وہ ڈیزائن بنا کر لوگوں دیکھا رہے ہیں اور اپنا آپ دیکھا رہے ہیں اپنی نگائی دیکھا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پھر کتنا کو بڑا کام کر رہے ہیں اور یہی تو شیطان کی شیطان گیری ہے یہی تو اس کی دکان داری ہے یہی تو اس کا ٹائلنٹ ہے کہ ہمیں ہم سے وہ گناہ بھی کروا رہا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دے رہا کہ یہ گناہ ہیں اور جو خدا کے کلام کے خلاب بات جو خدا کے خلاب بات ہے وہ ہم سے کروا رہا ہے اب خدا نے انسان کو تخلیق کیا اپنے لیے عزت دینے کے لیے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم آشوروں میں ہم دیکھیں تو لڑکا لڑکی سے نہیں لڑکی لڑکی سے لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے اور ایسے ایسے مذہبی لوگ اور ایسے ایسے لوگ ان کو جائز قرار دے رہے ہیں ملکوں میں ان کو جائز قرار دے دیا گیا ہے کافی ملکوں میں اور ایسے لوگ جو مذہب کے نام پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں ان کے پیچھے آپ دوستو سوچ سکتے کس کا ہاتھ ہے اور وہ بقیدہ ان کے نکاح کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں دوستو یہ کلام جسے بائبل کہتے ہیں اس میں صاف طور پر لکھا ہے صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت نو کے زمانے میں جو طفان پانی کا آیا تو اس وقت کیوں آیا کیونکہ وہ شخص ایک سو بیس سال تک منادی کرتا رہا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ گناہ سے باز آجو بدکاری سے باز آجو تم جو ہم پرستی ہم جس پرستی کر رہے ہو کہ لڑکا لڑکی سے اور مرد مرد سے تو اس سے باز آجو ہومو سیکس جو کہنے آپ جو اس بیماری سے لانت سے پھٹکار سے نکلا ایک سو بیس سال تک وہ منادی کرتا رہا لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی آج بھی لوگ کلام خدا کو سننے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ جب گناہ کے بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں گناہ کے بارے میں بات منت کرو یہ بچوں پر برے اثرات ڈالے گا گناہ کے بارے میں بلکل بات نہیں کرو تو یہ بات شیطان جو ہے وہ اپنی وہ بات جس سے وہ ظہر ہوتا ہے وہ کیسے چاہے گا کہ وہ بات کے اوپر بات نہ کی جائے دوستو اس کی مثالیت دیتا ہوں کہ اگر ایک تیزاب کی ایک زہر کی بوتل ہے جس پر سٹیکر نہیں ہے اس کو آپ گھر میں رکھ دیتے ہو اور آپ کی فیملی کو پتا نہیں ہے وہ کھانے میں یا پینے میں وہ شربت سامن کر وہ پی لے تو ان کی موت ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ اس کو سوچیں گے شاید یہ شربت ہے یا کوکنگ آئل ہے کوکنگ آئل ہے تو وہ اس کو یوز کر لیں گے لیکن دوستو اس پر سٹیکر اگر لگا دیا جائے کہ لکھا جائے کہ یہ تیزاب ہے یہ زہر ہے یہ پوائزن ہے تو اس کو وہ استعمال نہیں کریں گے تو دوستو اسی طریقے سے اگر گناہ کو آپ گناہ نہیں کہو گے تو گناہ کے بارے میں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا اور شیطان جو ہے جس کا یہ کام ہے گناہ ہمارے اندر انجیکٹ کرنا وہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے اگر یہ کلامِ خدا پڑھیں گے بائیول مقدس پڑھیں گے خدا کے موں کی باتیں پڑھیں گے تو وہ تو میرے خلاف جاتی ہیں وہ تو مجھے ننگا کر دیتی ہیں وہ تو پتا دیتی ہیں کہ شیطان کیا ہے اور گناہ کیا ہے تو آج دنیا میں دیکھیں کہ لوگ کلامِ خدا کو نہیں پڑھتے اسے منع کیے جاتا ہے کہا جاتا ہے چھوڑو اس کو اس کو نہیں پڑھو منٹل ہو جاؤ گے پاگل ہو جاؤ گے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا اور حضرت نور کے زمانے میں بھی وہ کہہ دے اس بزرگ کا دماغ ہل گیا ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اور پھر لوگ گناہ میں گناہ کرتے رہے لیکن وہ اس نے کشتی بنائی اور کشتی کے ذریعے سے وہ اس کی فیملی اس کا خاندر آٹھ جانے سے رب بچیں اور باقی سارے پانی مغرق ہو گئے اور اس کے بعد دوسری مثال آپ جانتے ہیں کہ لوت صدومہ مورا کے شہر غرق ہوئے ہیں لوت کے وقت میں اور انہوں نے آگ نازل ہوئی اور وہ بھی ہومو سیکسی وہ جنس پرستل ہو لونڈے وازی مرد مرد سے اور یہاں تک کے تین فرشتے جو آئے لوت کو اس شہر سے نکالنے کے لئے تو وہ لوگ ان فرشتوں کے ساتھ سیکس کرنے کے لئے لوت کو پاس آگے اس کو ماننے تک تیار ہو گئے اور اسے کہا یہ مرد ہمارے والے کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ سیکس کریں اتنا دماغ جو ہے خراب کر دیا اور آج دیکھ رہے ہیں کہ آج ایسی برائی مرد مرد سے عورت عورت سے کی جا رہی ہے اور لوگ موبیلوں پر کمپیٹر پر ٹی ویوں پر اس پر دوسری چیزیں ڈال رکھی ہیں اور لوگ کتنے مزے سے لے 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 کر اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ جیزس نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو کسی مرد نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ لیا تو وہ اس کے ساتھ زنا کر چکے تو دوستو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کون سے خیالات آتے ہیں کہ اچھے خیالات آتے ہیں کوئی اچھی ایڈوکیشن سیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسے دیکھ کے یہ کر کے لیکن شیطان نے ایسا میٹر گھما دیا ہے کہ ہمیں گناہ گناہ لگتے ہی نہیں کیونکہ وہ تاریخی کے آئے اور آج بلکل اس طریقے سے کہ وہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے تعلقات رکھ کے بیٹھا ہے اور وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں ایک ساتھ سو رہے ہیں اور یہاں تک کہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں کہ بھئی آپ مجھے پسند نہیں وہ کہتے ہیں آپ مجھے پسند نہیں اور آج طلاق کی شراغہ پر پہنچ گئی ہے وہ لشتوں کو خراب کرتا ہے دوستو میں اور اس طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگیں برباد ہو جاتی ہیں ازاد بلکل ازاد خدا نے آپ کو ازاد رہنے کے لئے خدا میں ازاد رہنے کے لئے بنایا ہے نہ کہ گناہ میں ازاد رہنے کے لئے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے زندگی تجربے ہیں کیونکہ انسانی تجربے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے اور مرد مرد کے ساتھ گلت کام کرتے ہیں لونے بازی اور اس طریقے سے ایسے تجربے کیے جاتے ہیں جو کلام خدا کے خلاف ہیں اور کلام خدا کے خلاف آپ چلے گے اور پھر پرابلنز میں پڑے گے پھر کہتے ہیں جی وہ میری طلاب ہوگی اس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے مجھے ساتھ یہ کر دیا اب جب ایک مرد دوسرے عورت اور اس پر تیسری عورت اور اس کے بعد پھر جو ہے وہی عورت ایک مرد پھر دوسرا مرد اس طریقے ساتھ بے آئے بڑھے گی وہ اس سے بڑھتی ہیں اور ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں اور اس کے بعد پھر خدا پر بلین خدا نے تو آپ کو منع کر دیا اس نے کہا کہ اگر کسی نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ لیا وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا تو ساتھ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں آپ مقدس رشتے میں جو خدا نے جیسے آدم اور ہوا کو خدا نے ایک کیا اس طریقے جائز طریقے سے جب آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو خدا کی اس پر برکت ہوتی ہے اور جب آپ خدا کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات پر عمل کر کر وہ رشتے بنا لے گے تو اس پر شیطان کی بھٹکار ہوتی ہے لانت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رشتے پھر جو رہے ہیں وہ آگے برن نپاتے ہیں اور کلام سے ہٹ کر پھر ہم خدا پر بلین لگاتے ہیں دوستو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کس طرح جا رہی ہے اور کیا وہ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں یہ شیطان کی راہ پر اور کیا وہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں یا خدا جو سچائی ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں دوستو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کو گناہ کہنا ہے کیونکہ اگر آپ زہر کو جو ہے وہ اپنے دوائی سمجھ کر شربل سمجھ کر یا اپنی خوراک سمجھ کر اس کو کھاؤ گے پوائزن کو لوگے تو آپ مرچ ہو گئے کیونکہ وہ زہر ہے اور یہی زہر طرح طرح سے ایسی اسی گلت تعلیمات کے ذریعے سے ایڈوکیشن کے ذریعے سے اور آج لوگ کہتے ہیں چی یہ تو فیشن ہے یہ تو ایڈوکیشن ہے کیوں کہ کوئی بات نہیں بھی لڑکا بھی مچور ہے لڑکی مچور ہے وہ بھی فلان جو ہے ایم ایڈ کیا ہوئے بی ایڈ کیا ہوئے اس نے اور جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن حاصل کی ہے بھی ہائر ایڈوکیشن تعلیم بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے یہ تعلیم زیاد ہے نہیں جی معاشرتی باتیں ہیں معاشرتی میں سوسائیٹی میں چلنا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا کہ لڑکا لڑکی آپ اس میں ملیں وہ اپنے ساتھ ریلیشن بنائیں وہ اس طریقے سے آگے چلیں یہ دوستو ایک مثال دے رہا ہوں نشے کی بات لے لیں کوئی بھی بات لے لیں اور شیطان اتنی خوبصور سے انجیکٹ کر رہا ہے اور لوگ جو ہیں اس کو ایک معاشرتی اور سوسائیٹی کی بات سمجھ کے یہ چیزیں فیشن کے طور پر لے رہے ہیں اور لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کلام خدا کے خلاف ہے خدا کے خلاف جانا کلام خدا کے خلاف جانا اس کو کہتے ہیں گناہ اور یہ گناہ آج ہو رہا ہے اور ہم گناہ کو گناہ نہیں بلکہ جو نیکی ہے جس طریقے اس زمانے میں حضرت نو کو لوگ کہتے تھے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور آج اگر ہم کلام خدا کے بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسے ہی بنیاد پرست ہے فنڈامینٹل دوستو یہ خدا جس نے آپ کو اتنی محبت سے بنایا اتنے پیار سے بنایا اتنی خوبصورتی آپ کو دی اور یہی سب کچھ جو برکات آپ کو دی تھی وہ باغی ادن نے شیطان نے چھین لی اور یہ بھٹکاریں لانتیں بے آئی آئی اور تمام بری چیزیں انچیکٹ کر دیں اور وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہیں اور اس لئے کام کر رہی ہیں کیونکہ ہم غلط ٹریک پر چلتے ہیں تو پھر اگر ہم کلام خدا کی طرف جب آتے ہیں کلام خدا کی طرف جب آتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ شیطان کیا ہے اور گناہ کیا ہے اور شیطان کے بارے میں اب جاننا ہے دیئے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کیا ہے اور آج ہم گناہ کے بارے میں سیکھ رہیں اور گناہ کو برانہ خدا کا کلام کرتا ہے اور خدا بتاتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور شیطان کیا ہے اور آپ گناہ کیونکہ گناہ میں آپ زندگی گزارتے ہیں تو خدا کی بادشاہی سے خدا کے نظر سے آپ دور ہیں اور خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہگار سے نہیں دوستو اگر ایسا گناہ آپ کی اور میری زندگی میں ہے تو ہم توبہ کریں اور سچے خدا یہ ہوا خدا کیونکہ یہ ہوا خدا کی تعلیم ہے کہ گناہ کیا ہے شیطان کیا ہے کیونکہ اس دنیا بہت سے خدا اور خدا کہلاتے ہیں اور ایسی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جس سے یہ برائیوں پھیلتی ہیں اور ہمیں زندہ خدا کا بہت آنا ہے اس کی حضوری مانا ہے تو ہمیں پتا چلے گا اور دوستو اس کلام خدا کو پڑھیں اس پر اور اور کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کرنا شاہتا ہے اور آپ کو کس مقصد کے لئے بنائے گیا ہے اور خدا آپ سے چاہتا کیا ہے اور آپ اس کلام کے ذریعے سے وہ تمام سیکرٹس حاصل کر سکتے ہیں جو شیطان کے منصوبوں کو فلاپ کر سکتے ہیں اور ایسی ایسی تعلیمات اور ایسی ایسی باتوں سے آپ دور چلے جائیں گے کیونکہ آپ خدا کے قریب آئے گے تو آپ روشنی میں آئیں گے کیونکہ خدا نور ہے خدا روشنی ہے اور جب آپ روشنی میں آئیں گے تو آپ پتہ چلے گی تاریخی کیا ہے اندھیرہ کیا ہے برائی کیا ہے گناہ کیا ہے بدی کیا ہے کیونکہ سچائی جب ہمارے زندگی میں آجائے گی تو ہمیں برائی سمجھ میں آ جائے گی تو دوستو اگر ابھی تک ہم اس سچائی کو نہیں جان پائیں تو ہم خدا کی ازوری میں آئیں اور ان باتوں سے توبہ کریں اور ان باتوں کو چھوڑ دیں توبہ کا مطلب ہے ہی یوٹرن یوٹرن دیکھا ہے نا کہ جس راہ پہ آپ جا رہے تھے جس ڈگر پہ آپ جا رہے تھے چل رہے تھے وہاں سے مڑ کر دوسری راہ پر جانا سیدھی راہ پر جانا اور اس پر چلنا اور جب تک آپ کی زندگی سانسے ہیں اسی راہ پر چلنا اور سچائی کی اور حق کی راہ پر چلنا اور اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں اور خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ کی زندگی میں وہ تمام برکات جو ہیں اپنے کلامیں خدا سے اپنے کلام سے اپنے کلمے کے ذریعے سے جیزس کے طور آپ کو چینج کر دے گا اور آپ اس کے بعد خدا کی حکمت کو جان پائیں گے اور خدا آپ سے کلام کرے گا آپ سے بات کرے گا اور اس کے بعد شیطان کے ہیلے آپ پر چلنے نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کلام خدا کے ذریعے سے ہی شیطان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں گناہ پر غالب آ سکتے ہیں کیونکہ خدا کے ذریعے آپ غالب آ سکتے ہیں اپنی زور اپنے طاقت سے نہیں کیونکہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے خدا امد کا کلام کہتا ہے کہ میرے روح سے ہو جائے گا یعنی کہ خدا کے روح پولی سپریٹس روح قدس کے ذریعے سے ہوگا اور دوستو ہم سچی تحبہ کریں اور خدا کی راپے چل پڑیں خدا آپ کو ایسا کرنے کی تفیق دے اور کلامیں خدا پڑھنے کی تفیق دے آمین